بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام الیکشن 2024 کے حوالے سے جو مختلف حلقوں کی تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ناظرین ڈسٹر قصور کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو ڈسٹر قصور کا پہلا حلقہ ہے N.A. 131 اس کی جو تفصیلات ہی وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں آج ہم ڈسٹر قصور کا جو دوسرا حلقہ ہے قومی سمبلی کا چار حلقوں میں سے وہ ہے این اے ون تھرٹی ٹو این اے ایک سو باتیس اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمٹ سیکسن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں ناظرین یہ جو حلقہ ہے بالخصوص یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل حلقہ ہے یہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس حلقے کے اندر سے پاکستان مسلمی نون کے جو صدر ہیں میاں شباز شریف صاحب جی ہاں وہ لاہور کی وجہے اس دفعہ قصور میں سیلیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور وہ اسی حلقے میں سیلیکشن لڑنے جا رہے ہیں ناظرین اس کی وجہ جو ہے مطلب یہ بجائے جاتی ہے کہ لاہور شہر کے اندر سے مسلم نون نے سرویز کرائے ہیں کہ انہیں وہاں پر کوئی بھی ایسا حلقہ سیف نہیں لگ رہا تھا رزقی حلقے تھے اور اس لیے شاید میاں شباز شریف صاحب نے چاہا کے یہ قصور کا یہ وجہ جو حلقہ ہے یہ سب سے سیف حلقہ ہے ناظرین یہ حلقہ جو ملک محمد احمد خان ہے ان کا یہ حلقہ ہے ملک رشید احمد خان ان کا یہ حلقہ ہے یعنی مسلم نون کا یہ والا گڑھ ہے سب سے پہلے ناظرین 2018 کے الیکشن کا ریزلٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد پر علاقے جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین یہاں سے جب 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو پاکستان مسلم نون کے ملک رشید احمد خان انہوں نے حاصل کیا تھے ایک لاکھ نو ہزار تین سو پچاسی ووٹ اور وہ یہاں سے الیکشن جید کہتے جبکہ سردار راشد طفیل بیو انہوں نے یہاں سے تقریباً اٹھتر ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیا تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے جبکہ عمران علی ملک صاحب نے بھی یہاں سے پاکستان پرپس پارٹی کے تو ناظرین اب جو پاکستان مسلم نون کے ویدوار ہیں وہ یہاں سے ہیں میاں شباہ شریف صاحب پاکستان مسلم نون کے صدر جیسا کہ پہلے بھی نے آپ کو بتایا کہ یہ قصور کا سب سے سیف ترین حلقہ ہے جہاں سے مسلم نون کے جیتنے جیسا کہ لگ رہے ہیں چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ کوٹ رادہ فیشن اور اس سے ملہی کا جو دہاتی علاقے بھی اس کے درشامل ہیں یہ حلقہ اس کے اوپر مشتمل ہے تو اب پاکستان مسلم نون کے امیدوار تو یہاں سے کلیر رہے ہیں کہ وہ میاں شباہ شریف صاحب یہاں سیلیکشن لڑیں گے اگر آپ اس کے دو جو سبائی حملی کھلکے ہیں پی پی ایک سو چھتر اور ایک سو پجھتر پی پی ایک سو چھتر میں سے ملک احمد خان جو آپ کو پہلے بتایا کہ وہ یہاں سیلیکشن لڑے تھے وہ جیتے تھے اس دفعہ بھی سبائی حملی کھلیکشن وہی لڑیں گے اس کے علاوہ ملک سعید احمد خان وہ بھی پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہے وہ بھی یہاں سیلیکشن چیتے تھے یہ نہیں یہ ملک جو برادری ہے ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے تو اب جو مسلم نون ہے ان کے امیدوار بھی ہیں شباہ شریف صاحب ہے لیکن یہاں پر جو ہے پاکستان دریکن صاحب کے امیدوار جو ان کے پچھلے امیدوار تھے سردار راشد توپیل میو سب وہ بھی پاکستان دریکن صاحب کے امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان دریکن صاحب انہیں ٹکٹ دے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہی الیکشن لڑا تھا لیکن ایک اور امیدوار ہے سردار محمد ڈوگر ڈوگر فیملی کے وہ انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہوئے ہیں اور یہ ہاشر ڈوگر جو کہ سابق وزیر داخلہ بھی تھے پنجاب کے یہ انہی ڈوگر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان دریکن صاحب کو چھوڑ گئے ہیں اور آئی پی پی میں چلے گئے ہیں اور یہ جو ڈوگر ہیں یہ پاکستان دریکن صاحب کے ساتھ ہیں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان دریکن صاحب جو ہے وہ ٹکٹ انہیں دے اب پاکستان دریکن صاحب ٹکٹ جو ہے فلا جو ہے ان دونوں کے درمیان یعنی مقابلہ ہے سردار راشد توفیل گیو صاحب جو کہ سابقہ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان دریکن صاحب انہیں ٹکٹ دے جبکہ ڈوگر صاحب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان دریکن صاحب انہیں ٹکٹ دے یعنی اس وقت تک ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ٹکٹ کی لڑائی جاری ہے ابھی تک ان کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا یعنی کچھ ایسی سکیم نہیں بن سکی کہ ایک میدوار جو ہے وہ چلا جائے سبائی سامنی پر اور ایک قومی سامنی پر لڑ دے تو اس طرح کی فیلال صورتحال کوئی پیدا نہیں ہوئی ناظرین اکرام اگر یہ دونوں افراد جس طرح چاہ رہے ہیں کہ سردار جو راشد توفیل میو صاحب ہیں اگر وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں اور انہیں پاکستان دریکن صاحب ٹکٹ دے دیتی ہے اور دوسری طرف جو سردار محمد ڈوگر صاحب ہیں وہ بیسیت ازاد امیدوار یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ میں قومی سامنی پر لڑوں گا کسی قسم کا وہ سیٹلمنٹ پر بات نہیں ہوتی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان دریکن صاحب کا ہوگا کیونکہ پاکستان مسئلی نون کے تو بہت ہی مضبوط کینڈیٹ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ سب سے جو فیورٹ کینڈیٹ ہیں وہ اس حلقے کے اندر موجود ہیں تو پھر پاکستان دریکن صاحب کا اس طرح بہت نقصان ہوگا اس طرح اگر سردار محمد ڈوگر کو ٹکٹ پاکستان دریکن صاحب دے رہتی ہے اور جو سردار راست توفیل میل صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ اگری نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے پاکستان دریکن صاحب کو نقصان ہوگا ناظرین اب ایک اور امیدوار بھی یہاں ہیں جو علامہ ابتسام الہی صاحب یہ دوزار اٹھارہ میں بینوں نے الیکشن یہاں سے لڑا تھا وہ نے بارہ ہزار کے قریب پورٹ حاصل کیے تھے یہ اہل حدیث مسئلہ کو جو ہے ایم ایم اے کی طرف سے ویسے الیکشن لڑتے ہیں لیکن وہ اہل حدیث مسئلہ کے امیدوار ہیں اور اس طرح بھی انہوں نے جو ہے کاغذات نامددگی یہاں سے اپنے جمع کروائے ہوئے اور وہ بھی الیکشن لڑیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو علامہ ابتسام ابتسام الہی صاحب ہیں ابتسام زہیر الہی صاحب اب وہ کتنے کو ووٹ حاصل کرتے ہیں اور یہ جو وہ ووٹ حاصل کریں گے اس کا نقصان کسی ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ وہ خراب کریں گے یا پاکستان مسلمی نون کے جو ووٹ ہے وہ خراب کریں گے تو ان کا بھی یعنی اس حلقے کے اندر جو ہے بڑی اتنے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ووٹ کوئی اتنے حاصل کر لینے لیکن بارہ زار اگر انہوں نے دوزرہ ٹھارہ میں حاصل کیے تھے تو آپ یقینی طور پر مجھ سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے لیکن پھر بھی جو پاکستان مسلمی نون ہیں ان کا جو جیت کا مرجن تھا وہ قصور میں جیسا بچھل حلقہ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ مرجن تھا اور یہاں پر بھی بہت زیادہ مرجن ہے ناظرین اگر تو پاکستان تحریک انصاف کوئی اس طرح کی صورتحات پیدا کر لیتی ہے جس طرح انہوں نے ایک سو جو اکرتیس تھا اس کے اندر ناصرہ میو صاحب کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اگر اس حلقے کے اندر بھی کوئی اس طرح کی کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں میدوار ہیں کیونکہ میو فیملی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے اس کے علاوہ ڈوگر بے شک تقسیم ہے لیکن پھر بھی ڈوگر برادری ستار ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے اگر دونوں آپس میں کچھ کر لیتے ہیں یعنی آپس میں کوئی معاملہ تہہ پا جاتے ہیں دونوں ملک الیکشن لڑتے ہیں ایک صوبائی سملی پر چلا جاتا ہے یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے کے اندر کچھ مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی لیکن اگر دونوں کے دنے میں یعنی مقابلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیت نہیں جائے گی لیکن پھر بھی مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی لیکن اگر یہ دونوں جو ہیں دونوں یہ الہد الہدہ لڑتے رہتے ہیں دونوں بھی دوار اس بات پر راضی نہیں ہوتے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم نون کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا بہت بڑے ماردن سے مسلم نون یہاں سیلیکشن جیت جائے گی انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسلام علیکم